بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی سمپل ہے اگر آپ لوگ نمبرز میں دیکھیں فیکٹرز پہلے کر لیتے ہیں کہ فیکٹرز کیسے کہتے ہیں اور پھر منٹیپس کیسے کہتے ہیں نمبر وان فیکٹرز میں سمپل الفاظ میں اس کی ڈیفنیشن آپ کو بتا رہتا ہوں فیکٹرز کہتے ہیں ایک نمبر اگر میں لے لوں کوئی سا بھی نمبر ہم لے لیتے ہیں سکسٹین اب یہ سکسٹین نمبر آپ کے پاس جس جس ٹیبل میں آتا ہے یا پھر ایسے کر لیں کہ سکسٹین کو اگر ہم جس جس نمبر پر ڈیوائیڈ کر اور ریمینڈر زیرو آ جائے وہ سارے نمبرز اس کے فیکٹر کہلاتے ہیں مطلب وان کے ٹیبل میں سکسٹین آتا ہے بلکل آتا ہے آپ کے پاس ریمینڈر بھی کیا آئے گا زیرو آئے گا تو وان کیا ہے سکسٹین کا فیکٹر ہے آپ کے پاس اگلا ہے ٹو ٹو کے ٹیبل میں بھی سکسٹین آتا ہے مکمل ڈیویجن ہوتی ہے ٹو ایٹھ زار آپ کے پاس کیا آتا ہے سکسٹین کیا ہوگیا ٹو کیا ہوگیا سکسٹین کا فیکٹر ہوگیا آگے جائیں ٹری کے ٹیبل ٹری کے ٹیبل میں سکسٹین نہیں آتا ہے تو ہم یہاں پر نہیں لکھیں گے فور کے ٹیبل میں فور کے ٹیبل میں سکسٹین آتا ہے فور کیا ہوگیا سکسٹین کا فیکٹر اسی طرح ایٹ بھی سکسٹین کا فیکٹر اور سکسٹین اٹسلس سکسٹین کا فیکٹر ان نمبرز کو جن نمبرز میں آپ کے پاس کوئی ایک نمبر اس کے ٹیبل میں آتا ہو آتا ہے تو یہ نمبر کیا کہلاتے ہیں سکسٹین کے فیکٹرز کہلاتے ہیں اب اس کا تھوڑا سا اولٹ آجائے آپ کے پاس ملٹی پرز کی ریفنیشن آجائے گی اگر میں لے لوں ٹو اب ملٹی پرز کے سا کہتے ہیں وہ سارے نمبر جو ٹو کے ٹیبل میں آتے ہیں اوپر ہم نے کیا بتائی سکسٹین جن جن نمبر کے ٹیبل میں آتا ہے وہ نمبر کیا کہلاتے ہیں اس کے فیکٹرز کہلاتے ہیں لیکن ٹو ٹو کے ٹیبل میں جو جو نمبر آتے ہیں مطلب ٹو ونز آر ٹو 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 ٹوز آر فور سکس ایٹ ٹین یہ ختم نہیں ہوتے چھلتے جاتے ہیں ٹیبل تو ہم لوگ ٹین تک بڑھتے ہیں لیکن ویسے تو ملٹیپلکیشن آگے بھی جا سکتے ٹو ٹو ٹرٹین چلتی جائے گی تو جتنے بھی نمبر ہیں سارے کے سارے نمبر جو ٹو کے ٹیبل میں آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ٹو کے ملٹیپرز کہلاتے ہیں تھی یہ ہو گئی ان دونوں ورڈز کی میننگ وہ نمبر ایک نمبر جن جن نمبر کے ٹیبل میں آتا یہ سارے نمبر کیا کہلاتے ہیں اور ایک نمبر کے ٹیبل میں جو جو نمبرز آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں اس کے ملٹیپرز کہلاتے ہیں تھیiserahan ہändertے میں یہاںпер ٹائپس بتایا ہوئے ہیں آپ لوگ کو ٹائپس بنے سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ٹائپس او نچرل نمبر Types of Natural Numbers آپ کے بک میں آپ کے کورس میں چار Types of Numbers آپ کو دیئے ہوئے Even Numbers, Odd Numbers, Prime Numbers and Composite Numbers Even Numbers کسے کہتے ہیں Start Direct کر لیتے ہیں Even Numbers ہر وہ نمبر جو آپ کے پاس 2 کے ٹیبل میں آتا ہے اسے ہم Even Numbers کہتے ہیں سمپل سی غات ہے ہر وہ نمبر جو آپ کے پاس 2 کے ٹیبل میں آتا ہے یا پھر ہر وہ نمبر جو 2 پہ Completely Divide ہو جاتا ہے مطلب remainder 0 آجاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے آپ کے پاس Even Numbers آتا ہے مطلب 2 ہو گیا 8 ہو گیا 16 ہو گیا 20 ہو گیا 30 ہو جائے گا اس طرح جو جو نمبر آپ کے پاس 2 کے ٹیبل میں آپ کے 2 پہ مکمل Divide ہو سکتے ہیں سارے Numbers کہہ رہے ہیں آپ کے پاس Even Numbers کہہ رہے ہیں اسی طرح Odd Numbers سارے وہ نمبر جو 2 کے ٹیبل میں نہیں آتے یا 2 پہ Complete Divide نہیں ہوتے ہیں مطلب 1 ہو گیا 3 ہو گیا 5 ہو گیا 7 ہو گیا 9 ہو گیا 11 ہو گیا 17 ہو جاتا ہے 21 ہو جاتا ہے 23 ہو جاتا ہے سارے وہ نمبر جو آپ کے پاس 2 کے ٹیبل میں نہیں آتے یا پھر 2 پہ Divide نہیں ہوتے انہیں پھر کیا کہتے ہیں Odd Numbers کے Prime Numbers Prime Encomposite یہ دونے کے دوسرے کافیزٹ ہیں Prime Numbers کیا ہے آپ کے پاس Prime Numbers وہ نمبر ہوتے ہیں جو صرف اور صرف دو نمبر کے ٹیبل میں آتے ہیں ایک One کے ٹیبل اور ایک اپنے ٹیبل میں اگر میں لکھنوں 2 3 5 7 11 یہ میں نے پہلے پانچ پرائم نمبر دیکھ اس میں 9 نہیں ہیں اچھا نائن ہے یہاں پر یہ ہم نے آرڈ نمبر میں رکھا ہوا ہے لیکن یہاں اور ان دونوں میں فرق ہے پرائم نمبر کیا ہوتے ہیں وہ نمبر دیکھیں ٹو جو ہوتا ہے وہ صرف ون کے ٹیبل میں آتا اور ٹو اپنے ٹیبل میں آتا ہے اور کوئی بھی ایسا نمبر نہیں جس کے ٹیبل میں آپ کے پاس ٹو آسکتا ہو اسی طرح تری جو ہے وہ ون کے ٹیبل میں آتا ہے اور تری کے اپنے ٹیبل میں آتا ہے اور کسی بھی نمبر پر یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اس طرح 5 بھی نہیں ہو سکتا 7 بھی نہیں ہو سکتا 11 بھی نہیں ہو سکتا 9 ہو سکتا 9 اپنے ٹیبل میں بھی آتا ہے 1 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 3 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے تو 9 آپ کے پاس کیا ہے اور نمبر ہے لیکن یہ پرائم نمبر نہیں ہے تو آپ کے پاس پرائم نمبر کیسے گئیں گے ایسے نمبر جو صرف 1 کے ٹیبل میں آتے ہیں اور اپنے ٹیبل میں آتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں پرائم نمبر اب اس کاولیٹ کمپوزٹ کیا ہو جائے گا وہ نمبر جو اپنے ٹیبل میں بھی آتے ہیں ون کا ٹیبل میں بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور نمبر کے ٹیبل میں بھی آتے ہیں پہلا آپ کے پاس جو کمپوزٹ نمبر ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے فور پھر آپ کے پاس کیا ہے سکس پھر کیا آپ کے پاس ایٹ پھر کیا ہے نائن پھر کیا ہے ٹین ٹویلف سوان چلتے جائیں یہ وہ سارے نمبر ہیں دیکھیں فور اپنے ٹیبل میں بھی آتا ہے ون کا ٹیبل میں بھی آتا ہے اسی طرح 6 جو ہے 2 کے table میں بھی آتا ہے 3 کے table میں بھی آتا ہے 6 کے table میں بھی آتا ہے 1 کے table میں بھی آتا ہے اس کے کیا ہیں آپ کے پاس factors جو ہیں factors اسے کہتے ہیں جس کے table میں یہ number آتا ہو 6 سے آتا ہو اس کے جو factors ہیں وہ آپ کے پاس دو سے زیادہ ہیں so اسے آپ کیا کہیں گے composite number تو یہ ہو گیا آپ کے پاس 4 types of number جو ہم لوگوں نے اس exercise میں اس chapter میں پڑھنا ہے بچہ رہے ہیں start کرتے ہیں directly exercise ادھنی چیزوں کے بارے میں ہے prime factors کے بارے میں ہے کیا کہتے ہیں multiples کے بارے میں ہے even or prime and composite numbers کے بارے میں ہے تو چلے start کرتے ہیں question number 1 آپ کے پاس ہے write the factors of each of the following numbers اب اس کا مطلب کیا آپ کے پاس ہم نے اس کے factors لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جن جن table میں 21 آتا ہے وہ number ہم نہیں لکھنے یہاں پر 21 کے factors آپ کیا آپ کے پاس لکھیں گے 21 لکھیں آپ پر directly بس اس کے سامنے اس کے factors لکھنے 21 کے factors آپ کے پاس کون کون سے start کریں گے سب سے پہلے جو سب سے چھوٹا number ہے سب سے چھوٹا number ہے جس کے table میں ہی آتا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے start کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے جانا ہے صحیح جی سو چلے یہاں equal لگا رہے چلے آپ کے مرضی ہیں میں نشانات لگا رہا ہوں یہاں پر یہاں پر ہم صرف وہ numbers دیکھیں گے جس کے table میں آپ کے پاس 21 آتا ہے start کرتے ہیں 1 کے table میں 1 کے table میں 21 کس time آتا ہے 21 time اس کے 1 کے بعد آتا ہے 2 کے table 2 کے table میں 21 نہیں آتا اس کو چھوڑ دیں 3 کے table میں 3 کے table میں کس time آتا ہے 7 time کیا جائے آپ کے پاس 21 تو یہ ہو گیا اس کا 3 3 کے بعد 4 میں بھی نہیں آتا 5 میں بھی نہیں آتا 6 میں بھی نہیں آتا 7 کے table 7 کے table میں آتا ہے 3 times 21 7 کے بعد 8 9 10 11 آگے جاتے جائیں ہیں ایسا کوئی table نہیں ہے جس میں آپ کے پاس 21 آتا ہے اور last میں کونسا رہا جاتا ہے 21 itself 21 کے table میں 21 آتا ہے تو یہ کیا ہو گیا اس کے یہ والے اس کے factor ہو گیا 1 3 7 and 21 are the factors of number 21 صحیح جی اس طرح آپ لوگوں نے جس اس table میں جو جو نمبر جس اس table میں آتا ہے نمبر جتنے بھی table میں آ سکتے ہیں وہ سارا آپ یہاں پر لکھ لیں گے اور یہاں پر mention بھی کر لیں کہ کس time آتا ہے تاکہ verification بھی ہو جائے ایک اور part mess میں کرتا ہوں 99 نے انہوں نے لکھا ہو تو 99 کا میں کر لیتا ہوں جو درمیان میں 2 & 3 part آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں 99 کے factors یہ لوگ مانگ رہے ہیں تو دیکھ لیں starting from the smallest number that is کونسا smallest number ہے 1 کے table میں تو 1 multiply by 99 is equal to 99 2 میں بھی نہیں آتا 3 کے table میں البت آ سکتا ہے آپ کے پاس 3 کو کس سے multiply کروں 33 کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے گا 99 صحیح نہیں اور کس table میں آ سکتا ہے 33 کے بعد دیکھیں 4 کے table میں تو نہیں آ سکتا 9 کے table میں 5 کے table میں 6 کے table میں 6 کے table میں بھی نہیں آ سکتا 7 کے table میں 7 کے table میں آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا 8 کے table میں بھی نہیں آ سکتا 9 کے table میں البت آ سکتا ہے 9 multiply by 11 سے 9 کے بعد پھر 11 کے table میں آئے گا اب الٹا چلتے جائے گا یہاں تک 9 11 الٹا ہوگا 11 9 اب 33 3 کر لیں یہ بھی ایک طریقہ اور last میں 99 1 کر لیں تو 99 کے table میں 1 time آپ کے پاس 99 آتا ہے تو یہ ہو گئے آپ کے پاس اس کے فیکٹرز صحیح جی یہ last one i think نظر نہیں آ رہا آپ لوگ کو اس کو طرح سے اوپر لکھ لے دیں 33 multiply by 3 and 99 multiply by 1 صحیح جی یہ ہو گئے آپ کے پاس اس کے فیکٹرز تو اس کے جو درمیان میں دو پارٹسوں آپ لوگ خود try کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں multiples multiples والے question کو دیکھ لیں اچھا جی question number 2 آپ کے پاس write first 5 multiples of each of the following number اب یہاں پر multiples میں آپ کو تعداد بتا ہی کہ صرف first 5 لکھیں کیوں کیونکہ 3 کا table کبھی اگر آپ کو یہاں پر دیکھیں میں کوئی 3 کے multiples لکھیں تو multiples کا مطلب کیا ہر وہ number جو آپ کے پاس 3 کے table میں آتا ہے اب 3 کا table تو ختم ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کے بعد 3 کے ساتھ number multiply کرتے جائیں آگے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بہت زیادہ long ہو جائے گا 3 کے multiples کیا ہوں گے 3 کو multiply کرتے جائیں first سب سے number کیا ہے سب سے پہلا 3 کے table میں 3 آتا ہے اگلا 3 کے table میں کیا آتا ہے 6 3 کے table میں اس کے بعد کیا آتا ہے 9 3 کے table میں اس کے بعد کیا آتا ہے 12 3 کے table میں اس کے بعد کیا آتا ہے sorry 3 کے table میں 5 times 15 تو یہ کیا ہوگے اس کے multiples ہوگے simple answer ہے اس کا اس میں میں صرف دو پارٹس ہی کر رہا ہوں ایک 3 والا ہو گیا دوسرا ہے last والا کر لے لیں last part آپ کے پاس ہے 12 تو 12 کے multiples دیکھ رہے ہیں 5 12 کا table بھی آتا ہے سب کو یاد ہوگا equal لگا لیں equal تو خیر نہیں ہے آپ رہے ہیں ہم لوگ multiples معلوم کر رہے ہیں ڈوٹ سے ہی 12 ones 12 12 2,0 24 24 3,0 36 12 4,0 48 12 پر 15 دیکھ لیا 12 5,0 60 یہ کیا ہوگا آپ کے پاس اس کے first 5 multiples یہ وہ numbers ہیں 12,24,36,48,60 جو 12 کے table میں آتے ہیں اور first 5 ہیں صحیح جی تو اس کے درمیان جو آپ کے پاس parts ہیں second number part اور third number part وہ آپ لوگ خود کر لیں گے میں نے 1 اور 4 کر لیا صحیح جی اس کے بعد کا question number 3 دیکھیں آپ question number 3 میں ہم ہمارا پاس ہے separate the odd and even numbers ہم نے odd اور even numbers کو الگرے کرنا ہے اب آپ کو میں نے بتا دیا اس سے پہلے even number وہ number ہوتے ہیں جو 2 پہ divide ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہوں گے جو 2 پہ divide نہیں ہوتے تو آپ کو ایک چند numbers دے ہوئے ہیں یہاں پر آپ لوگ ایک ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ کیونکہ آنے والا exercise میں use ہوگا تو اس لئے ہم لوگ یہاں پر پوری division کر لے رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں پوری division سے اس کو چیک کر لیتا ہے اگر آپ کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے چیک کرنے کے لئے 135 کو 2 پہ divide جو بھی number ہوں اس کو 2 پہ divide کرنا ہے اگر آپ کو اس complete division ہو جائتی ہے مطلب remainder 0 آ جاتا ہے تو آپ کہیں گے it is a even number اگر نہیں ہو پاتی تو آپ کیا کہیں گے it is a odd number ایک ٹیسٹ بھی ہے وہ میں آپ کو پھر اگلے exercise میں ہم لوگ کیونکہ وہ پڑھیں گے 2 آپ کے پاس کیا جائے گا 2 6 0 12 1 آپ کے پاس یہاں 15 آ جائے گا 2 آپ کے پاس آ جائے گا 7 0 14 remainder کیا آ گیا 1 آ گیا آپ کے پاس آپ لکھیں گے so 135 is odd number point نہیں لگانا decimal point نہیں لگانا آپ نے اچھا decimal point کے بغیر اگر آپ کے پاس ایک number 2 پہ divide ہو جاتا ہے تو وہی even ہوگا ورنہ وہ کیا ہوگا odd number ہوگا اس نیکس ٹوالے کو دیکھ لیں 342 اب اس کو جو آپ divide کرتے ہیں 2 times sorry 2 1s are 2 14 2 7s are 14 2 1s are 2 آپ کے پاس remainder کیا آ گیا 0 آ گیا تو آپ لکھیں گے so 342 is even number صحیح جی تو یہ اس form میں ہم لوگوں نے question کو کرنا ہے ایک اور بڑا number جو آپ پہ دیئے ان میں سے ایک part کر لیتے ہیں question number 7 & 8 کر لیتے ہیں یہ دو parts کر لیتے ہیں آپ کے پاس ہے 10,000 6 10,000 & 6 کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ even ہے یا پھر آپ کے پاس odd ہے تو 2,500 10 آپ کے پاس آ جائے گا یہ ختم ہو جائے گا یہ دو 0 جن ہیں اوپر ہمارے پاس shift ہو جائیں گا وہاں پاس کیا جائے گا 6 رہ جائے گا 6 کے table میں ہم نے چیک کرنا ہے 6 کے کس time آتا ہے 3 time آتا ہے آپ کے پاس یہ ہو گیا remainder 0 تو آپ کے پاس کیا جائے گا answer 10,000 & 6 is even number صحیح جی last part کو بھی دیکھیں question number 8 کو یہ آپ کے پاس ہے 78,000 965 so we have to check if this is even or an odd number 965 divide by 2 2 3,000 6 18 to 9,000 18 this will go finish from here to 4,000 8 1 یہاں پر 16 to 8,000 16 نیچے آ جائے گا آپ کے پاس یہ نیچے اتار دیں آپ پر چلیں 5 2,000 sorry 2,000 4 remainder remainder کیا آ گیا 1 آ گیا تو آپ لکھیں گے so 78,000 965 is an odd number صحیح جی یہ ہو گیا اس کا answer سو اس فارم میں آپ لوگوں نے ان questions کو کرنا ہے اس کے میں نے چار پارٹس کر لی ہیں چار پارٹس آپ لوگوں نے خود homework میں کر لی رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ lecture بھی کنکلوٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کے جو باقی remaining question ہیں وہ ہم پھر ہم اگلے lecture پڑھیں گے تب تک یہ اجازت دیں اللہ حافظ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما